دو کلو بیف کا گوشت ہے یہ بڑی بڑی پیسز میں یہ بوٹنگ ہے یہاں جب بنائیں گے بریانی پلاو سوری یہ ہیں جی سارے کھڑے مسالے جس میں سانف ہے دال چینی ہے کالی میرز زیرہ لانگ اور سٹیلمن سٹک ہے اور کڑی پتہ اور یہ باتیان کا پھول اور یہ سب کھڑی مسالے چلے گے اور اس کے اندر آجی اور سٹیلمن اور لسن اور درک یہ چلے گے اور موسیقی 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 یہ دلنی لگیے موسیقی دلنی لگیے اونین یعنی کہ پیاز ان کو براؤن کریں گے اچھے سے دارک براؤن ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں یہاں تھوڑے سے کھڑے مسال لیں بلیک پیپر سٹیلمن سٹک ہے اور یہ جیفل ہے تھوڑی سی اور بادیان کا پھول کالی مرکیں سابت زیرہ نمت اور پلاو مسالہ پیسٹ تین ٹوماٹر بریک کرٹی ہوئی گرین کیلے یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلا دیں ڈالیں گے کھڑے مسال لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا لوٹر جلدی سے کر کے کلر نکالنے کے لئے پر سے ڈاک دیں گے کھڑے پیس اندر ڈالیں گے ٹوماٹر اور ان کو اچھے سے پکھائیں گے اچھے سے کرنے تک اب ڈالیں گے گرین چلی یہ تھوڑی سی املی تھی یہ میں نے بھگو کے رکھی تھی یہ بھی ڈال دی جہنی سے نکال کے گوشت ڈال دی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سانہ بھون لیں گے گوشت بھوڑ گیا اب اس میں جہنی ڈال دی ہے اس کے اندر رائس اس ہو کے میں دم لگانا بھول گی دم بتانا بھول گی تھی تو ابھی میں نے دم لگایا تو دو تین منٹ کے بعد میں دم کھلنے والی ہوں پھر دیکھتے ہیں کیسے بننے آئے جہنی پلاو یہ میں نے دم کھول لیا g ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہماری لاثٹ لک ویری گوڈ این نائس تو تھینک یو آپ بھی بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں فی بیک دیں اور شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں سسکرائب کریں تھینک یو دو چمچ سالٹ یعنی نمک اب اس کو لگائیں گے پریشر اور تقریبا پونٹی فائف منٹ ویسل آنے کے بعد اوکی